مرعی محتشام اور ٹیم کی جانب سے عربی زبان نصاب کتاب ہے العربیت بین یدیک جلد دوم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسی ہے آپ سب امید کرتی ہوں کہ ایمان و صحت کی بہترین حالت میں ہوں گی آئیے درس کا آغاز کرتے ہیں چند دعاوں کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل الاقدت من لسانی یفقه قولی رب زدنی علماء اللہم فقحنا فی الدین انما الاعمال بالنیات اللہم اجعل اعمالنا خالصتا لوجہكالکریم اے اللہ ہمارے تمام اعمال صرف اپنی لی خالص کرلیجی درس دوم انسان کو تفریح کی ضرورت ہے لسن 2.1 آئیے درس دیکھتے ہیں صفحہ نمبر پتیس سے آئیے کہانی پڑھتے ہیں الانسان يحتاج الى الترویح هشام الحمدللہ الى سلامتک یا ابراہیم ابراہیم شکرا لکھ انا بخير والحمدللہ هشام ماذا حدث؟ لماذا انت هنا؟ ابراہیم اغمی علی وانا فی الشرکه وعندما افقت وجدت نفسی هنا فی المستشفى حشام وما رأی الطبیب؟ ابراہیم فحسنیه الطبیب وقال لی انت بخیر حشام مال مشکلہ؟ ابراہیم الامر عجیب جدا طلب منی الطبیب ان اغیر اسلوب حیاتی الانسانو يحتاج الى الترویح انسان کو تفریح کی ضرورت ہے یہ مقالمہ ہے حشام اور ابراہیم کے درمیان حشام اے ابراہیم اللہ کا شکر ہے تمہاری سلامتی پر الحمدللہ الى سلامتک اللہ کا شکر ہے تمہاری سلامتی پر شکرا لکھ شکریہ انا بخیر میں ٹھیک ہوں والحمدللہ حشام ماذا حدثہ؟ کیا ہوا؟ لماذا انتہونا؟ تم یہاں کیوں ہو؟ ابراہیم کہتا ہے اغمیہ علیہ اغمیہ علیہ میں بے ہوش ہو گیا تھا یا غشی تاری ہو گئی تھی مجھ پر اغمیہ یہ پریزنٹنس کا ورب ہے متکلم کے لئے وَأَنَا فِي الشَّرِكَ اور میں کمپنی میں تھا شرکہ میں تھا وَعَنْدَمَا اَفَقْتُ اور جب مجھے افاقہ ہوا یعنی جب میں جا گا وَجَتُّ نَفْسِي میں نے اپنے آپ کو پایا فِي المستشفہ مستشفہ میں جب میں کمپنی میں تھا میں بے ہوش ہو گیا اور جب میں جا گا تو میں نے اپنے آپ کو یہاں اسپتال میں پایا ہشام کہتے ہیں وَمَا رَعِي الطَّبِيبِ داکٹر کی کیا رائی ہے ابراہیم فَحَسَنِي الطَّبِيبِ داکٹر نے میرا معاینہ کیا وَقَالَ لِي أَنتَ بِخَيْرِ اور کہا میں چھیک ہوں ہشام مَا الْمُشْكِلَةِ کیا مُسْلَحَي کیا مشکلہ ہے ابراہیم یہ بہت الْأَمْرُ عَجِيبٌ جِدًّا یہ بہت عجیب بات ہے طَلَبَ مِنِّي اب طَبِيب یعنی ڈاکٹر نے مجھ سے مطالبہ کیا یا ڈاکٹر نے مجھ سے کہا اَنْ اُغَيِّرَ کہ میں بدل دوں اسلوبہ ہے آتی اپنے زندگی کے اپنے طرز زندگی بدل دوں ابراہیم یہ بہت عجیب ہے ڈاکٹر نے مجھے میرے طرز زندگی بدلنے کو کہا آئے نئے الفاظ دیکھتے ہیں الْإنسانُ احتاجُ الى الترویح انسان کو تفریح کی ضرورت ہے الترویح تفریح سلامتک تمہاری سلامتی ماذا حدثا کیا ہوا لماذا کیوں اغمیاں میں بے ہوش ہو گیا الشرکہ کمپنی عندما جب افقتو میں جاگا ہوش میں آیا وجدتو میں نے پایا نفسی اپنا آپ المستشفہ اسپتال رائے رائے حسنیہ میرا معانا کیا المشکلہ مشکل عجیب عجیب اغیر میں بدل دوں اسلوب حیاتی میرا طرز زندگی آیے کهانی که اگلاح سپرتے ہیں ہشام تغییر اسلوب حیاتک ماذا يقصد ابراہیم قال لي حیاتک كلها عمل لا ترویح فيها ہشام یا له من امر عجیب ابراہیم صدق الطبيب فحیاتی كلها عمل لا ترویح فيها ہشام و بمانا صحق ابراہیم ان اقضی العطلت في بلد جمیل ہشام یا لہا من نصیحت طیب آئے معنی دیکھتے ہیں ہشام حیرت سے پوچھتا ترز زندگی بدل دو اس کا کیا مطلب ہے ابراہیم اس نے مجھ سے کہا تمہارے زندگی میں صرف کام ہے کوئی تفریح نہیں قال لي اس نے مجھ سے کہا حیات زندگی حیات کا تمہاری زندگی كلها عمل صرف عمل ہے صرف کام ہے لا ترویح فيها اس میں کوئی تفریح نہیں ہے اس نے مجھ سے کہا تمہارے زندگی میں صرف کام ہے کوئی تفریح نہیں ہے ہشام یا لہو من امر عجیب کیا ہی عجیب معاملہ ہے یا لہو یہ استعمال ہوتا ہے تعجب کے لئے صدق دوکٹر نے سچ کہا فحیاتی كلها میری زندگی كلها سبھی عمل صرف کام ہے لا ترویح فيها اس میں کوئی تفریح نہیں ہے حشام وَبِمَا نَسَحَكَ نَسَحَا نَسِحَت نَسَحَكَ تمہیں نصیحت وَبِمَا نَسَحَكَ اس نے تمہیں کیا نصیحت دی ہے ابراہیم ان اقضیہ کہ میں بتاؤں یا میں گزاروں العطلہ چھٹیاں في بلد جمیل بلد جمیل خوبصورت ملک کہ میں کسی خوبصورت ملک میں چھٹیاں گزاروں حشام کہتے ہیں یا لہا مِن نَسِحَت طیبت نصیحت طیبت اچھی نصیحت یا لہا یہ استعمال ہوتا ہے تعجب کے لئے اوپر بھی آیا تھا یا لہو عمر عجیب کیونکہ وہ مذکر ہے اور یہاں یا لہا کیونکہ نصیحت طیبت معنس ہے یا لہا مِن نصیحت طیبت کیا ہی اچھی نصیحت ہے نئے الفاظ دیکھتے ہیں یقصد اس کا مقصد عمل کام یا لہو کیا ہی تعجب کے لئے صدق سچ کہا یقین وَبِمَا نَسَحَكَ اس نے تمہیں کیا نصیحت کی اقضیاں میں گزاروں الْعُطلت چھٹیاں بلد جمیل خوبصورت ملک نصیحت طیبت اچھی نصیحت آئیں حدیث دیکھتے ہیں حدیث نمبر تین اِنَّ مِن خِیَارِكُمْ اَحَسَنَكُمْ اَخْلَاقًا اِنَّ بیشک مِن سی خیارِكُمْ تم میں سے بہترین احسنَكُمْ تمہارے بہترین اخلاقًا اخلاق اس کا ترجمہ ہوا بے شک تم میں سے بہترین وہ ہیں جو اخلاق میں بہترین ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دیں جن کے اخلاق سب سے بہتر ہوتے ہیں آمین الحمدللہ ہمارا آج کا سبق ختم ہوا انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں نئے درز کے ساتھ ملیں گے تب تک اپنا خیال رکھیں مع السلامہ سبحانک اللہم و بحمدکا نشہدو اللہ الہ الا امتا نستغفرك و نتوب إليک